لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں ایک مسجد میں جانا ہوا تو وہاں پر ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اس تقریر میں کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیز برس کی عمر میں نبوت ملی میں تو تھوڑی دیر کے لیے شوق ہو گیا میں نے کہا یہ کون آدمی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ چالیز برس کی عمر میں نبوت ملی یہ تو قرآن اور حدیث دونوں کی مخالف بات ہے میں کہا ہو سکتا ہے یہ جانتا نہ ہو لعلم آدمی ہو تو میں نے کچھ تحقیق کی کچھ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا بہت سارے لوگوں کا یہی کونسپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیز برس کی عمر میں نبوت ملی لفظ ملی پہ آپ غور کیجئے اور نبوت پھر میں نے اور دیکھا تو میں نے کہا اوہ یہ تو پوری ایک مین سٹریم ہے ان جاہلوں کی جو اس چکر میں لگے ہیں اور ان کا کونسپ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اب کہوں گا ماذا اللہ یہ اپنی لاعلمی میں یہ بات کرتے ہیں کہ چالیز برس کی عمر میں نبوت ملی کیونکہ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے اچھا میں نے کہا کہ چلو پھر ان لوگوں میں سے کچھ اور کو سنتے ہیں تو اب یہ انجینئر مرزا جانتے ہیں آپ لوگ خود ہی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے حالانکہ وہ جاہل آدمی ہے قرآن ایک طرف کا کوٹ کرتا ہے اور دوسری طرف کا کوٹ نہیں کرتا اور مسلسل اہل حدیث علماء جو ہے ان کو کوٹ کرتا رہتا ہے اور سنیوں سے تو اس کو چڑھ ہے نا جیسے کوئی اپنی چڑھ کا کھل کر تو اظہار کرتا رہتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں اندر سے رافضی ناسبی ہوں خارجی ہوں وعابی ہوں اس کا اظہار نہیں کرتا تھا کہ چھپے الفاظ میں کہیں کہیں اس کی یہ حرکتیں لیک ضرور ہو جاتی ہیں کہہ رہا ہے اب نے چار پانچ جاہلوں کو جمع کر گئے وہ بھی سنا میں نے کہ وہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی ہیں اللہ کے علم میں تھا آپ کی پیدائج سے تھا لیکن چالیس برس کی عمر میں حضور کو پتا چلا آپ نبی ہیں اور اس پر قرآن کریم کی صورت تو شورا کی آیات کو اٹھ کر رہا ہے جس کا تعلق بعصت سے ہے بعصت کی والی آیات نبوت کے اوپر دلیل بنا رہا ہے خدا کے بندے کچھ تو خدا کا خوف کر اچھا اور جو حدیثیں پڑھ رہا ہے اس میں بھی الفاظ ایڈ کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا کیونکہ وہ اندر سے ہے تو ناسبی وحابی نجدی سوچ تو وہی ہے کوٹ بھی انہی کو کرتا ہے امپریس بھی انہی سے سوزائی صاحب کو ان کا تو دیوانہ ہے ان کی ساری تحقیق جو ہے اسی نے پبلش کیا مجھے لگتا ہے بس نام اس نے یہ لگایا ہے وہاں اپنا علمی کتابی حالانکہ نہ علم ہے نہ کتاب ہے بس ناسبیت اور رافدیت اور نجدیت اور وہابیت ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس اور سوائے تنس کے اور تان کے اور تشنے کے اور لاعلمی اور جہالت کے کچھ بولتا نہیں اچھا دوسروں کا بھی یہی حال ہے میں کہا خدا کے بند ہو قرآن میں عمران کیوں نہیں کورٹ کرتے کیا مطلب دیکھو اللہ کے بند ہو سورة شورا جو ہے اس میں اللہ تعالی نے آیہ نمبر 51 میں وحی کی اقسام بیان کی ہیں جن کا تعلق بعثت سے ہوتا ہے پھر اسی طرح جو ہے اللہ نے اپنی کتاب کا اور ایمانیات کا اور شریعت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق پھر رسالت کے باپ سے ہوتا ہے تو نبوت میں تو یہ آیات اتری نہیں ہیں پھر جی نبوت میں کونسی آیات اتری ہیں نبوت کے متعلق جو آیت ہے میرا بھائی وہ سورہ علی عمران میں اتری ہے کہ اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر عالمِ ارواح میں قائم کیا تھا اور اس وقت قائم کیا تھا اس کی تو حدیث میں ایک دلیل آتی ہے کہ کس وقت قائم کیا تھا لیکن حضور کی نبوت پر احد بھی عالمِ ارواح میں لیا تھا حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں ہے متا وجبت لکن نبوہ آپ کے لئے نبوت واجب کب ہوئی متا وجبت لکن نبوہ تو ایک میں ہے حضور نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد آدم ابھی روح اور جسد یعنی جسم کے درمیان تھے اور ایک میں ہے بین خلق آدم ونفق روح فیہی ہے کہ آدم کی تخریق اور روح کے آدم میں پڑھنے سے کے درمیانی یعنی ابھی اس عرصے میں بھی آدم اس حصے میں بھی نہیں پہنچے تھے وآدم بین الروح والجسد کئی حدیث میں آتے تواتر کے ساتھ مختلف کئی آتا ہے بین الروح والطین من آدم کسرت کے ساتھ ترمزی شریف میں اس کو فریابی القدر میں اسی طرح ابو نعیم الاسبہانی دلائل النبوہ میں پھر اسی طرح خطیب بغدادی ابن عساکر ابن حبان ابن دحیم ابن شاہین امام حاکم امام بیحقی الخطیب بغدادی کتنے نام ہیں بڑے بڑے محدثین کے نام ہیں انہوں نے اس روایت کو جمع کیا ہے لیکن وہی بات ہے جس کی عقل میں بات آنی نہیں اس نے روایتوں کو بھی نہیں سننا یہ ان کی جو ایک نام نہاد انہوں نے توحید بنا کے رکھی ہیں نا خود ہی اس کو ایک مانا بنا لیا ہے اور اس مانا پہ جو نہیں اترتا اس کو کہتے ہیں یہ معاہد نہیں ہیں اس سوچ کا یہ نتیجہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس برس کی عمر بے نبوت ملی تو پھر میرا بھائی قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیاء کا کیا جواب دوگے کہ جب اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ آیاء نمبر 81 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جب لیاتا اللہ نے اہد نبیوں سے لَمَا آتِي آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ یہ جو عطا کی گئی ہے نا میں نے تم کو کتاب اور حکمت اس احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ کہ پھر جب آئے تمہارے پاس ایک عظیم رسول تصدیق کرتا ہوا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو پھر تم اس پر ایمان بھی لاؤگے اور اس کی مدد بھی کرو گے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ ارشاد ہوا کیا اقرار کرتے ہو تم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِي اور ان شرائط پر مجھ سے اہد کرتے ہو قَالُوْ أَقْرَرْنَا تو سارے انبیاء اکرام نے کیا کہا ہاں باری تعالی ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب یہ نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے قَالَ فَشْهَدُوْ جب یہ بحصت ہوگی اور ہم اس زمانے کو پائیں گے تو آپ پر ایمان لائیں گے قَالَ تو ارشاد ہوا فَشْهَدُوْ أَنَمَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سو گوا رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی قبل کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہد نبوت پر اہد یہ بھی عالمِ ارواح میں اللہ نے انبیاء سے لے لیا اور وہ کوئی چھوٹا بھوٹا اہد بھی نہیں تھا اس اہد پر خدا نے خود یہ کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں میں اس اہد کا گواہ ہوں تو یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے اچھا اب ان کے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ حضور کو چالیس برس کی عور میں نبوت ملی ان کی اس جاہلانہ قول کی وجہ سے عیسائی اعتراض کرتے ہیں تو بھئی پھر عیسیٰ تو افضل ہوئے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بھئی تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہا مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے تو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ تو پیدائشی نبی ہے اور تمہارے نبی جو ہے وہ تو چالیس سال کے بعد نبی ہوئے اللہ اکبر یہ یوں جہالت کرتے ہیں وہ یوں اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے اعتراض میں غلط ہیں یہ اپنی جہالت میں غلط ہیں حالانکہ انبیاء کرام تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس کا فیصلہ ہی نہیں بلکہ اس کا اہد بھی آسمانوں میں ہو گیا تو اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات محمدیہ کے ساتھ متصف ہو کر پیدا ہوئے لیکن ان کا ظہور اپنے اوقات میں حکمت و مسلحت خداوندی سے ہوا پیدائش سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور جب وہ بات آئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو اللہ تعالی نے منصب نبوت پر کب فائز کیا کب نبوت ملی تو حضور نے اس کے جواب میں کہا چالیس سال کا لفظ نہیں استعمال کیا وآدم بین الروح والجسد یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علم میں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ میں نبی ہوں گا لیکن چالیس ورس میں ہوا نہ نہ بلکہ کہا کہ میں جب آدم روح اور جسد ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصب نبوت پر اہد و اقرار ہی ہے عالم ارواح میں اہد میساق کے طور پر سارے نبیوں اور رسولوں سے جلیا جس کے تفیل دوسرے نبیوں اور رسولوں کو نبوت و رسالت اور کتب و صحائف ملے اللہ اکبر ان سید الانبیاء کو تم کہتے ہو کہ چالیس برس کی عمر میں نبوت ملی خدا کا خوف کرو یار کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ بھی بولتے رہتے ہو آدھ آدھ قرآن خود بھی پڑھتے ہو دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو یہ حدیث کیوں نہیں سناتے لوگوں کو کہ جب حضور سے یہ پوچھا گیا مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَا تو حضور نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ یہ تو امام محمد بن حمبل نے بھی روایت کیا ہے ترمیدی شریف کی بھی روایت ہے امام حاکم نے بھی اس کو صحیحین میں روایت کیا ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے المواہب اللہ دنیا میں وہ جو مصنف عبد الرزاق کی سنت سے امام قسطلانی جو روایت لے کر آتے ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جابر کیا کہتے ہو اللہ تعالی نے تمام تخلیق سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اللہ اکبر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره فجعلک فجعل ذالک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی یہ تو بڑی واضح روایت ہے کہ حضرت جابر نے جب پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربانوں مجھے بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی تو حضور نے فرمایا ہے جابر بے شک اللہ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے اپنے فیض سے اپنے دست سے قدرت سے پیدا فرمائی پھر وہ نور مشیعت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا اور جب یہ نور تخلیق ہوا تو اس وقت کائنات میں کوئی اور شہ نہ تھی جابر لوح بھی نہیں تھا قلم بھی نہیں تھی جنت بھی نہیں تھی نار بھی نہیں تھی ملک بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھی زمین بھی نہیں تھی سورج بھی نہیں تھی چاند بھی نہیں کوئی جن نہیں تھا کوئی انس نہیں تھا اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو پھر تیرے نبی کے نور سے پھر تمام چیزوں کو تخلیق اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان روایات سے واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا اور نور نبوت کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر تخلیق آدم سے پہلے فائز کیا پھر عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تمام ننبیاء اور رسولوں سے عہد لیا تو پھر میرا بھائی ایک بات بنتی ہے اچھا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت اولن نبیین فی الخلق و آخرہم فی البعث حضور نے خود فرمایا میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا تو یہاں سے بات ظاہر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تمام انبیاء سے قبل کی پیدائش ہے اور لفظ نبی کے ساتھ حضور نے اس بات کو کہا یہ نہیں کہا کہ مجھے سب سے پہلے بنایا اور آخر میں مجھے نبوت دی نہ نہ کہا کہ مجھے تمام نبیوں سے پہلے تخلیق کیا یعنی منصب نبوت پر تخلیق کیا نبوت میرے لئے واجب بھی ہو گئی ابھی تو کوئی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی جب میرا نور نبوت بنایا گیا اور اس کے بعد حضور نے خود فرمایا وآخرہم فی البعث لیکن بعثت میں بھیجنے میں مجھے آخر میں بھیجا گیا کہ میں تکمیل ہوئی زمارت کی اس کو ہندی کنزل عمال میں روایت کرتے ہیں اسی طرح اور بہت ساری کتب میں آتی امام سیوتی اس کو الدر المنصور میں روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت فاتحا وخاتما میں دریائے رحمت کھولتے اور سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرتے ہوئے مبعوث ہوا مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت آتی ہے اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت چالیس برس کی عمر میں ملی تو وہ سخت مغالتے کا شکار ہے اس لئے اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پھر اس سے ہم کیسے ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ پھر آپ تو پہلے پیدا ہو گئے تو اس کا بھی جواب حضور نے خود دے دیا کہ باعتبار تخلیق تو اول ہوں لیکن باعتبار بعثت آخر ہوں اور اس کی وجہ بھی حضور نے خود ہی بیان فرما دی کہ انبیاء کی عمارت میں میں اس آخری اینٹ کی مانند ہوں جو اس کو تکمیل کرتی ہے بارہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ اپنے آپ کے اپنے علم کے دعوے تو بہت ٹھوکتے ہیں پر جاہلانہ باتیں کرتے ہیں آدھے آدھے قرآن کو پیش کرتے ہیں قرآن کی ایک بات کو پیش کرتے ہیں سوال کا صحیح جواب نہیں دیتے اور بات کرو تو جہاں ان سے بات نہیں بنتی وہاں دوسری قرآن کی آیتیں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ آپ کو توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں حالانکہ ان کی نام نحاد جو توحید ہے وہ ہم کو معلوم ہے کیسی ہے وہ آیتیں جو کفار پر اتنی ہیں وہ مسلمانوں کو سناتے رہتے ہیں اور جو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنی ہیں وہ کبھی بیان نہیں کریں گے اور سارا وقت اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ شاید سارے مسلمان مشرک ہیں یہی ایک معہد ہے نام نحاد توحید جو ہے اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں